ڈیر سٹوڈنٹس آگے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں نیوکلیر ٹرانس موٹیشن بائی الفا پارٹیکل سٹوڈنٹس نیکس لیکچر میں ہم نے کچھ ٹرانس موٹیشن ڈسکس کی تھی ٹرانس موٹیشن بائی پروٹون ٹرانس موٹیشن بائی فٹون اینڈ ٹرانس موٹیشن بائی نیوڈرون آج ہم ڈسکس کریں گے ٹرانس موٹیشن بائی الفا پارٹیکل سمجھنے سے پہلے فرسٹ و فالہ میں یہ بتانا جائے کہ الفا پارٹیکل کیا ہوتے ہیں تو آئیے چلے دیکھتے ہیں کہ اس کے تھوڑا سا ایک مین پوائنٹ ہے الفا پارٹیکل کا وہ اگر آپ کو سمجھ آگیا تو آپ کو پتہ چلیے گا کہ الفا پارٹیکل کیا ہوتے ہیں تو پھر آپ اس کی ترانسلونٹیشن بھی کروا سکتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں کہ الفا پارٹیکل کیا ہوتے ہیں جو الفا پارٹیکل ہوتے ہیں وہ ہیلیم کا ایک نیوکلیس ہوتا ہے اور ہیلیم کا جو اٹومک نمبر ہوتا ہے وہ 2 ہوتا ہے جبکہ اس کا اٹومک میس جو ہوتا ہے وہ اس کا 4 ہوتا ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہیلیم ہے اس میں 2 لیکٹرونز ہیں اور 2 پروٹرونز ہیں اور 2 ہی اس کے نیوٹرونز پائے جاتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہیلیم کا پارٹیکل ہے وہ کیا ہے وہ اسے کہیں گے تھے اسے سٹوڈینٹس ردھر فور نے 1990 میں ٹرانسمنٹیشن کروائی تھی 13 بھی نیوٹر نیٹروجن کے ساتھ تو اس نے دسکور کیا تھا کہ اس کی ٹرانسپوٹیشن بائی پروٹرونز یا ٹرانسپوٹیشن بائی الفا پارٹیکل سے کیا ہو گئی اس نے کم کیا تھا یہ اس نے کیا تھا نائٹرگی میں کس کیا تھا نائٹروجن کے لیانے کے اس نے نائٹروجن کو اٹھا لیا تو نیوکلس رکھا اس کے اوپر اس نے کیا کیا کہ الفا پارٹیکلز کی بچھاڑ دبائی اور وہاں سے پھر کیا نکلا کچھ پروڈیکٹس نہیں تھے وہ ہمیں نیکس سیکشن میں دیکھتا ہے کہ کون کونسے پروڈیکٹس اس نے امیٹی ہوئے وہاں سے جب اس نے نیٹروجن کو ٹارکٹل نوکلیس پر رکھا اور الفا پارٹیکلز کی اس کے اوپر بچھاڑ دبائی تو فرسٹ اس نے جو کچھ ریاکشنز ڈسکس کیے تھے وہ ریاکشنز ہیں فرسٹ ریاکشن ہے الفا پی نوکلی ریاکشن الفا پی نوکلی ریاکشن کا مطلب ہے کہ جب ہم ایک ٹارکٹ نوکلز کے اوپر الفا پارٹیکلز کو سٹرائی کروائیں گے الفا ریز کو سٹرائی کروائیں گے تو وہاں سے ایک پروٹونز امیٹ ہوگا یعنی کہ الفا پارٹیکلز کے ٹارکٹ نوکلیس کے اوپر امیٹ ہونے کے بعد جو پروٹیکٹس بنیں گے ان پروٹیکٹس میں ایک لازمی طور پر پروٹون ہوگا تو چلیئے اس کے ایک جنرل ریاکشن ہے جنرل ریاکشن کو ڈسکس کرتے ہیں بعد مجھ بھی کچھ ایکزیمپلز ہوں گے ان ایکزیمپلز کو بھی ڈسکس کریں گے جنرل ریاکشن ہے کہ ایک ٹارکٹ نوکلیس آگیا ہے ایکس زی پے اس کے اوپر اس نے الفا پارٹیکل یعنی کہ ہیلیو کا ایٹم ہے الفا پارٹیکلز اس کے اوپر وہ چھاڑ دبائی ایک ہے ٹارکٹ نوکلیس ایکس زی کی ای کے اوپر تو وہ گرمٹ ہو گیا کمپاؤنڈ نوکلیس میں کمپاؤنڈ نوکلیس کا اٹومی کے نمبر انکریز ہو گیا زی پلس 2 اور اٹومی کے نمبر انکریز ہو گیا فور ٹائم سے جے پلس فورڈ ہو گیا یہ آگیا سٹوڈنٹس کمپاؤنڈ نوکلیس کمپاؤنڈ نوکلیس کو اس لیول سیٹ میں جانے کے یہ کچھ پروٹیکٹس ہیں یعنی کہ سمال نوکلی میں ڈوائیڈ ہونا پڑے گا فیشل پروسس ہوگا تو جب سمال نوکلی میں کمپاؤنڈ نوکلیس دوائیڈ ہوگا تو اس میں ایک جو پروٹیکٹ ہوگا وہ پروٹون ہوگا اور باقی جو آئے گا وہ اسی لحاظ سے آئے گا جو پروٹون کو آنے کے بعد جو باقی پارٹیکلز آئے گا جو پروٹیکٹ ہوگا وہ کس طرح سے آئے گا وہ وہ دیکھتیں ہیں جیسے اٹومیں پر پروٹون کی نوکلیس آئے گا جب ایک نیو پروڈکٹ بنے گا جیسے اپنے نام دے گیا YZ plus 1 A plus 3 کا نام دے گیا اور ایک پروٹون امیٹ ہوگا اب اس کے کچھ ایکزیمپلز ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں فرس ایکزیمپل ہے کہ اس نے ٹارکٹ نیویلس کی جگہ پہ نیٹروجن لے دیا یعنی کہ نیٹروجن کا اٹومک نمبر ہے 7 اس کا اٹومک میس ہوتا ہے 14 فرس اٹومک مہ deserve اس سے فرس اٹروجن جانے کی فيائے پروٹون امیٹ کرنا بڑے گا اس نے ایک پروٹون امیٹ کرDیا صاحب میں جب noise نکل جائے گا تو جو فولولین ایٹم ہوگا وہ سمالہ نکلے میں چل رہے گا یعنی کہ سمال آئے گا فولولین کرمٹ ہوگیا اکسیجن میں کرمٹ ہو گیا تو اس طرح ہم نے فارسٹ ایسیمپل لے کہ جس میں ہم نے الفا پارٹیکلز کو نیٹرزن کے اوپر سٹرائل کروایا تو وہ کرمٹ ہو گیا اکسیجن اور ایک پورٹون پرمٹ ہو گیا سیکنٹ ایسیمپل ہے کہ الفا پارٹیکلز کی کہ اس نے بارون کا اوپر بچھاڑ کر نقلی جب اس نے بارون کا اوپر الفا پارٹکلز کو سٹرائل کروایا ہے تو بارون کا ایٹمیٹ کی نمبر ہے 5 پھیب پلاساشو سیمین یعنی کہ وہ کر مٹ ہو گیا نیٹروجن میں جب اس نے بارون کے اوپر کلفا پارٹیکل مباشت بی بچھاڑ گیا تو وہ کرمٹ ہوگیا نیٹروجن کٹڑنی ٹوی گے نیٹروجن اٹمیٹ کی نمبر ہے سیمن گر اس کا ٹومین ایسا 14 وہ سٹیبل سیڈ میں جانے کے لیے نیٹروجن کو ایک پروٹران کمیٹ کیا اور ساتھ میں اس میں کس میں کروٹ ہو گئے نیٹروجن سمالہ نیوکلی کیا کاربن میں کروٹ ہو گیا تھرڈ ایسی طرح کیا تھرڈ ایسی طرح کیا تھرڈ ایسی کیا لے لیا تارکٹ نیوکلیس سوڈیوم کا لے لیا سوڈیوم میٹن لے لیا ایسی طرح کیا تھے تو سوڈیوم ایٹم کے اوپر جب اس نے ایلفہ پارٹکل بھی بچھاڑ کی تو وہ کروٹ ہو گیا ایلومینیم 30 میں یعنی کہ ایلومینیم کا ایٹمی کے نمبر ایلومینیم 30 میں 30 میں نمبر پر آ رہا ہے یا کتیر میں نمبر پر آ رہا ہے جب ایٹم وہ کونسا ہے ایلومینیم ہے یہ ایلومینیم انسٹیبل سیڈ میں چلا گیا انسٹیبل سیڈ سے سٹیبل سیڈ میں جانے کے لیے اس نے کیا کیا کہ ایک اپور اٹون کمیٹ کیا اور ساتھ میں یہ سمال دل نیوکلیا یعنی کہ مگنیشن میں کروٹ ہو گیا ایلومینیم 12 26 ایلومینیم باروی نمبر پر آ گیا اس کا اٹومک نمبر آ گیا 12 اور اس کا اٹومک میس آ گیا 26 آ گیا یہ تا سٹیڈنٹس الفا پروٹون نیوکلیا ریکشن کے الفا پارٹکل کو ٹاری رنگلس کے اوپر سٹ رائی گیا تو وہاں سے کیا نکلا پروڈکس میں ایک پروڈکٹ ہوگا اور باقی موسیقی اس کا ایک نیوکلیا ریکشن ہے وہ ہے الفا نیوکلیا ریکشن یعنی کہ جب الفا پارٹکل کو ٹارگٹ نیوکلیس کے اوپر سٹرائی گیا تو وہاں سے ایک نیوکلیس بھی موسیقی اس کی جنرل فارم ہے ایک ٹارگٹ نیوکلیس آگیا اس کی ایک نیوکلیس آپ کو ٹارگٹ نیوکلیس تو ٹارگٹ نینفرن脙 ربما ہے خیار نہیں نکتے بلیو میٹم اپنا ایک اپنا ایک اپنا ایک ایکشن نیکلی ایکشن تھل جو نیکلی ایکشن ہے وہ ہے الطفا آپ نیکل کس تکرائی کرمائیں گے پروڈٹس میں ایک ڈسکس کرتے ہیں ہم نے کہا بریلیم کا ایڈم اس کے اوپر ہمیں ایسے سٹیبل چیٹ میں جانا ہے یعنی کہ یہ اپنی کچھ نہ کچھ انرژی ریلیس کرے گا یہ فٹون امیٹ کرے گا گیما کیا ہوتا ہے گیما ہوتا ہے فٹون اپنی انرژی ریلیس کرے گا ہم نے پیچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ فٹون جو ہوتے ہیں وہ محسلس ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتا ان کا نہ تو کوئی ماس ہوتا ہے نا ان کے اوپر کوئی چارج ہوتا ہے یہ صرف کیا کرتے ہیں کہ اپنی انرژی ٹرانسپر کرتے ہیں اگر یہ کسی کی اوپر سٹرائی کریں جس جگہ پہ بھی فٹون جا کے سٹرائی کریں گے وہاں پہ اپنی انرژی اسے لیں گے خود نہیں جائے گے پارٹیکل سے خود نہیں جائے گا سارے پاساتھ تو کاربن انسیبار شیئر سے سٹیبر شیئر میں آگیا تو اس نے کیا کہ دیما ریز امیٹ کی تو جو اوپر والا ریاکشن تھا الفانیوٹرون نیوکلیریاکشن اس میں ہم نے ٹو ایکزیمپل دسکس کی ہیں ایک ہم نے نیٹروجن کو ٹارگٹ نیوکلیس کیا تھا ایک ہم نے بریئیم ایٹم کو ٹارگٹ نیوکلیس کیا تھا جو فرس نے ہم نے نیٹروجن وادا ٹارگٹ نیوکلیس کیا کہ نیٹروجن کے اوپر ہم نے ہیلیم ایٹم یعنی کہ آلفہ پارٹیکلز کی کچھ آڑ کر پائی تھی تو فولورین میں کنورٹ ہوا فولورین سٹیبر شیئر سے فولورین سٹیبر شیئر میں آگیا اور یہ کہ نیوٹرون نیوکلیس کیا تھا یہ کس نے کیا تھا یہ سٹیڈٹس کیا تھا رادر فور میں رادر فور رادر فور ایک سائچ سٹا جس نے کیا کیا تھا نیوکلس کا خان اور اس کے اوپر اس لے کیا کیا کہ الفہ پارٹیکلز کو سٹرائی کیا جو سیکنڈ ریاکشن ہے جس میں بلینیم ایٹم لیا تھا اس کے اوپر الفہ پارٹیکلز کو سٹرائی کیا تو وہ کاربر انسٹیبر میں چینج ہوا انسٹیبر سے پھر سیٹ میں آگیا کاربر نیوٹرون کو مٹ ہوا تو یہ سٹیڈٹس کیا تھا یہ ریاکشن کیا تھا کیاڈوک نہیں کیاڈوک کیاڈوک کی ایک سینسل تھا جس نے کیا کیا تھا کہ بلینیم ایٹم کو ٹارکٹنی پلیس رکھا اس کے اوپر اس نے الفہ پارٹیکلز کو سٹرائی کیا تو وہ کاربن سکس تھرکین یعنی کہ انسٹیبر سے پر چلا گیا پھر وہ سٹیبر سے پر آیا تو ایک نیوٹرون بھی امیٹ ہوا تو سٹیڈٹس یہاں ہمارا آج کار ایکچیب آج کا ٹوپک ٹرانسپوٹیشن بائی الفہ پارٹیکلز اگر آپ کو اس کے مطلب کوئی بھی ڈائٹس ہوا تو کفنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجئے گا آئی ہو کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کو اس لیکچر کے مطلب کوئی بھی ڈاؤٹس نہیں ہے اگر آپ کو بریفلی سمجھ آگیا ہے تو آپ اسے اپنی دوستوں کے ساتھ رنشیج کی گئے گا تاکہ ان کو بھی سمجھ آسکیں ان کی بھی ہیلپ ہو سکیں تو ملتے ہیں نیکس کسی اور ویڈیو لیکچر کے ساتھ THANK YOU VERY MUCH